میں تو اس بات پر صرف حرانوں کی نون لگی آخر اس چیز میں بھی پروپیگنڈا کیسے کر سکتے ہیں جو آئین میں لکھی ہوئی ہے وہ چاہتے ہیں کہ چیف جسٹس کے سر پر ہم ڈال دیں کہ اس دفعہ چیف جسٹس نے ہماری چلتی ہی حکومت گھر بھیجی ہے بلاول بٹو صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر یہ آئی فیصلہ آتا ہے تو ملک میں مارشل لا لگنے کا حطرہ ہو سکتا جسی وہ خود ہے ان کی پرسنالٹی ہے ویسے انہوں نے بیان دیا ہے مریم نواز صاحب نے یہ بھی ٹویٹ کیا کہ جناب آج عدالت نجاب کی حکومت جو ہے لارلے کو پلیٹ میں ڈال کے دے دی ہے وہ پڑی لکھی نہیں ہے تو شاید ان کو یہ پتہ ہی نہیں کہ آئین میں لکھا تھا نوے دن میں الیکشن ہونے لارلے تو یہ کیسز سارے ان کے ماف ہوئے ہیں آٹے کی لائنیں لگوا دی ہیں مطبع لوگوں کے لیے آٹے کی کمی اتنی ہوئی کیوں ہے کہ ان کو لائنوں میں لگنا پڑا ہے اور اس کے بعد مرنا پڑا ہے آتا لینے کے لیے مریم نواز خان صاحب بلکل ٹھیک کہتے ہیں وہ ہماری بارویں کے کھلا رہی ہیں مریم نواز خان صاحب بلکل ٹھیک کہتے ہیں وہ ہماری بارویں کے کھلا رہی ہیں اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان ارتضا بٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں آرپی پرشن ناظرین موجود ہے سوشل میڈیا سچار سنم جوویز صاحبہ جو آج مجھے بڑی خوش نظر آ رہی ہیں میرم سے پوچھوں گا میرم آج آپ کی دعائیں رنگ لے کے آئی ہیں اور آئین کے مطابق فیصلہ ہے کیا کہیں گی آپ ساری قوم کے دعائیں رنگ لے کے آئی ہیں اور ایک چیز جو آئین میں لکھی ہے اس کے مطابق ہی فیصلہ آنا چاہیتا ہے مجھے تو میں تو اس بات پر صرف حرانوں کی نون لگی آخر اس چیز پر بھی پروپیگنڈا کیسے کر سکتے ہیں جو آئین میں لکھی ہوئی ہے مطابق اس پر بھی کیسے ڈرامے بازی کر سکتے ہیں یہ لوگ میڈم آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ جو جو بھی فیصلے کرتی ہے وہ ہمیشہ خوک پرانوں سے پوچھ ہی کرنے چاہیے کیونکہ یہی وہ لوگ تو جو شاید جو پہلے خوش تھے اور اب یہی لوگ نراز ہیں کیا کہیں گی اس کے اوپرے یہی سب سے مزے کی بات ہے کہ یہی تین لکنی بینچ تھا جس نے سو موٹو لے کے خان صاحب کو گھر بھیجا تھا اس پر یہ ناشتے پھرتے تھے کہ آئین کے مطابق فیصلہ ہو گیا اور آج ایک چیز جو آئین میں لکھی ہوئے کہ نوے دن میں الیکشن ہوتے ہیں اس میں کہتے ہیں ہمارے خلاف ہیں آپ کی خلاف کیسے یہ کسی بھی پارٹی کے خلاف یہ حق میں ہے ہی نہیں سیدھا سیدھا آئین کی بات ہے مگر مسئلہ یہ ان کو فیلہ سیاسی شہید بننا ہے جیسے پہلے دوہزار سترہ میں نکالا تھا نواز شریف کو تو وہ جنرلوں کے نام لیتا پھرتا تھا کہ اس نے ہماری چلتی ہوئے حکومت گھر بیجی ہے شہیدوں میں نام لکھوائیں ہم اپنا ہم کہیں جی ووڈ کو عزت دو اب بھی ان کے پاس بیانیاں کوئی نہیں ہے نا بک کچھ نہیں رہا ہے ان کا کوئی چورا نہیں بکرا کار کردگی صفر ہے ان کی گیرہ مہینوں میں تو اب وہ یہ والا جو ہے نا اپنی نائلی کا سارا جو ہے کہہ لیں کہ برڈن جو ہے وہ ڈالنا چاہتے ہیں جی جی جس پہ وہ چاہتے ہیں کہ چیف جسٹس کے سر پہ ہم ڈال دیں کہ اس دفعہ چیف جسٹس نے ہماری چلتی ہی حکومت گھر بھیجی ہے تو وہ ان کو ایک بیانیاں چاہیے اس وقت دراما کر رہے ہیں بلاول بٹو صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر یہ فیصلہ آتا ہے تو ملک میں مارش اللہ لگنے کا حطرہ ہو سکتا ہے تو کیا سمجھیں گے اب کیا ملک مارش اللہ کی طرف جائے گا نہیں کس بات پہ جائے گا مارش اللہ کی طرف کس طرح جائے گا مطلب وہ مجھے تو لگتا ہے بلاول بٹو کا بہت ہی مزاقیہ قسم کا بیان ہے جیسے وہ خود ہے ان کی پرسنالٹی ہے ویسے انہوں نے بیان دیا ہے بے وکوفانہ سا تو جب بھی بھی آئین اور قانون کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں تو ملک میں کبھی کچھ غلط نہیں ہو سکتا ہمارے ملک میں ہمیشہ سے غلط اس لیے ہوتا رہا ہے کیونکہ آئین اور قانون کے مطابق کبھی فیصلے ہوئے ہی نہیں امیروں کے لیے اور قانون ہے غریبوں کے لیے اور قانون ہے ابھی پہلی دفعہ تو آپ کو آئین کے مطابق فیصلہ آ رہا تو اس میں ملک کے لیے برا کیسے ہو جائے گا میں نے مریم نواز صاحب نے یہ بھی ٹویٹ کیا کہ جناب آج عدالت نے جناب پنجاب کی حکومت جو ہے لادلے کو پلیٹ میں ڈال کے دے دی ہے تو آپ کیسے ہی ہے کہ لادلہ تو عمران خان صاحب کو وہ کہہ رہی ہے کیا ایسی ہی ہے کہ عدالت نے ملک ایک پوری حکومت جو ہے وہ خان صاحب کے حوالے کر دی ہے نہیں جیسے ان کو پاسپورٹ پلیٹ میں رکھ کے ملا تھا نہیں ویسے نہیں ملی ان کو آئین میں تو لکھا ہی نہیں تھا کہ ان کا سارے کیس ساتھ و رات ماف ہوکہ ان کو پاسپورٹ دے دیا جاتا الیکشن کرانا تو آئین میں لکھا تھا خان صاحب کیسے لادل ہو گئی ہے فیصلہ خان صاحب کے حق میں نہیں ہے یا بی بی کے خلاف نہیں ہے مگر کیونکہ وہ پڑی لکھی نہیں ہے تو شاید ان کو یہ پتہ ہی نہیں کہ آئین میں لکھا تھا نوے دن میں الیکشن ہونے تو وہ یہ خان صاحب کے سر پر ڈالنا چاہتی ہے وہ جاری بیسکلی پاگل ہو گیا ہے خان صاحب نے اس کا نام لینا چھوڑ دی ہے اور ٹویٹر پر رپلائے تو اس کو پہلے ہی نہیں کرتے تھے تو وہ ٹکرے مارتے جاری ہے صبح سے شام تک مگر ہم بھی جواب نہیں دیں گے دیکھیں لگنا تو چاہیے نا یہ بیسکلی تو لادلی وہ ہیں یہ جلسوں میں اپنے جنرلز کی تصویریں لگا لیتے ہیں ان پر کوئی تو ہی نے عدالت نہیں لگتی تو بیسکلی لادلے تو یہ کیسز سارے ان کے معاف ہوئے ہیں مگر یہ ہر بار ایک جھوٹا اپنے بیسکلی مجھے سنے تھے ان کے سپورٹرز بہت بے وکوف ہیں جیسے پچھتی طرفہ عربوں کی کرپشن تھی جس میں نواز شریف انوالف تھا جس میں پکڑا گیا تھا کیونکہ ٹرسٹ ڈیٹ نہیں دے سکا تھا کوئی ریکارڈ نہیں دے سکا تھا تو یہ کیسے تھے کام میں میں نکال دیا اس کو مطلب تب تو ایک جوٹا بیانیاں بنا لیا تھا اب کیا کرو گے مطلب اب ایک چیز آئین میں لکھی تو اس کو کیسے لوگوں کو بتاؤ گے کہ نہیں یہ ہمارے ساتھ غلط ہو گیا آئین میں لکھا سڑکوں پر آنے کے لیے آپ کو عوام کی سپورٹ چاہیے ہوتی جو ان کو پتا ہے ان کے ساتھ نہیں ہے اگر ان کو پتا ہوتا کہ ان کے ساتھ عوام کی سپورٹ ہے تو یہ الیکشن نہ کرا دیتے اتنا مرتے کیوں ہر پوری جان لگا کے ہر کوشش کر کے الیکشن روکنے کی کوشش کیوں کرتے ہو اسی لیے کر رہے ہیں کیونکہ ان کو عوام نہیں ہے ان کے ساتھ اور دوسرا یہ کہ آپ جو الیکشن ہے نا عوام کا حق ہے اب یہ تو نہیں کسی حکومت کو یہ آکے بیٹھی ہو کہے گی میرا دل نہیں کر رہا کیونکہ مجھے لوگوں کی سپورٹ نہیں ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ میں الیکشن جی سکوں گا تو اس لیے میرا دل نہیں کر رہا یوں تو جو بھی حکومت آئے گی کل کو وہ کہے وہ بہانہ کرے گی کبھی وہ کہے گی میرے پاس پیسے نہیں ہے کبھی وہ کہے گی ملک کے حالات خراب ہے وہ کہے گی ہم بیٹھ رہتے ہیں کرسی چھوڑنے کا دل کس کا کرتا ہے تو آپ بہانوں کی وجہ سے الیکشن نہیں روک سکتے کہ جی کیونکہ ان کا دل نہیں کر رہا تو الیکشن نہیں کراتے میں نے ان کو یہ بھی کیونکہ بیجٹ نہیں ہے کہ وہ اتنا بڑا اڈر روپے آئی تنک ہے جو ان کے ہزانے میں نہیں ہے کہ وہ تو الیکشن ہو سکے تو کیا سمیتی آپ کے بجر جو ہے وہ اہم کردار ادا کرے گا اس کے اندر دیکھیں جو لوگ ہیں نا ان کو آٹا نہیں مل رہا وہ لائنوں میں لگ کے مر رہے ہیں مگر تیوی پہ دھڑا دھر اشتیار چاہ رہے ہیں کہ جی موف تاٹا لے لیں وہ جو پیڈ کانٹینٹ پر لکھا ہوتا ہے اسے ایٹ کے پیسے نہیں ہو یا خزانے میں تو پیلیکشن کیسے ہوں گے آپ بتائیں نا سمپل انہوں نے تو خزانے کے مطابق خزانے خالی کی ہیں نا ان کے ساروں کی تنخواہ کاٹ کے لیکشن کے لئے پیسے رکھے نا ان کے سب کی تنخواہ کاٹ لیں ان سے پیسے نکلوائیں نا جنہوں نے خزانہ خالی کی ان کو خزانہ خالی ملا تو نہیں تھا نا میں نے انہوں نے مریم نواز صاحب نے جو ہیں غریب عوام کے لئے ہم نے آٹا کیا ہے آٹا کی لائنے لگائیں مفت میں کے عوام یہاں پہ آٹا لے سکے لیکن ہم نے دیکھا کہ آپ نے کسی لوگوں نے ان کی بھی اس 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 ایکٹیویٹی کو پر موٹ نہیں کیا کیا آٹے کی لائنے لگی کیوں ہے مطبع آپ کی یہ قابلیت ہے کہ آپ نے آٹے کی لائنے لگوا دی ہیں مطبع لوگوں کے لئے آٹے کی کمیتنی ہوئی کیوں ہے کہ ان کو لائنوں میں لگنا پڑا ہے اور اس کے بعد مرنا پڑا ہے آٹا لینے کے لئے کیسے بے شرم لوگ ہیں کہ اپنی نالائکی بھی بھی کہتنے کہ ہم نے آٹا دینے کے لئے مطبع بجلی کے بل بھی گھروں میں جاتے ہیں آپ کو اپنی مبارشانی تھی تو آپ دے دیتے خانسا بھی تو احساس پرگرام پر بارہ ہزار دے رہے تھے نا تو یہ ان کے پاس کام پر جاتا ہے پیسہ سارا مطبع لائپ ٹاپ سکیم کے لئے اگر ان کے پاس پیسہ ہے تو آٹا دینے کے لئے لوگوں کو کیوں پیسہ نہیں ہے اس کی باری پیسہ کان چلا جاتا ہے لائنے کیوں لگی ہیں لمبی لمبی اور لوگوں پر گولیاں چل رہی ہیں ڈنڈے چل رہی ہیں صرف آٹا لینے کے لئے تو ان کی کار کردگی جو ہے وہ لوگ دیکھ رہے ہیں تب ہی تو الیکشن میں جان نہیں پا رہے ہیں نا مرنجم الیکشن میں جائیں گے تو آپ کیا سمیتے کیا ہوگا ہاں صاحب ہے دو تین دو تین تہائی کا کہا تھا لیکن آپ کیا تہائی بڑھ چک کی آپ کے لوگ زیادہ باہر نکلیں گے مجھے تو مجھے تو کیا پلتا ہے میرے سے زیادہ پی ڈی ایم کو پتا ہے کہ الیکشن کا ریزلٹ کیا ہوگا اس لئے تو دیکھیں نا اتنی آپ سرطور کوشش کر رہے ہیں جمہوری پارٹی آپ کلیم کرتے ہوں کہ ہم جی لوگوں میں گئے ان کو بہت جوتیاں پڑھیں گی تو ٹھڑ تو کیا یہ بری طرح آ رہیں گے ان کے نام کی ٹکٹ کو ہی نہیں لینے کو تیار ہے تو ان کو پتا ہے اپنے خود بھی ان کو ہمارے سزار تو ان کو بتا ہے آپ کے الزام بھی لگایا جاتا ہے جو ان کے محالفین لگاتا ہے کہ آپ کو فیفتین تو ٹو تھاؤزن ڈوپیس پر ٹوئیٹ کے ملتے ہیں کس بات میں کتنے کیسا چاہیے ڈوپیس پر ٹوئیٹ ملتے ہیں اللہ میں تو اس حضاب سے ابھی تک کروڑا پتی ہو جانی چاہیے ہوں جتنے میں سارا دن میں ٹوئیٹ کرتی ہوں اس حضاب سے تو میرا بس میں نے پہلے بھی جیسے کہا تھا اس بینک اکاؤنٹ کا مجھے پتہ بھی تو دے دیں جس میں سارے پیسے جا رہے ہیں تو زیادتی ہے کہ الزام ہو مجھے پیسہ مل رہا اور مجھے پتہ رہا جو چیز آپ کو اچھی لگتی ہے دیکھیں جو پیٹ چیزیں ہوتی ہیں نا یہ پتہ چل جاتی ہیں جیسے جلسوں میں لوگ لے کے آئے تھے راشن کے ڈبے دے کے بریانی لیک پیس دے کے تو پتہ چل گی نا فٹیجز آگے نا جلسہ پاکستان کے طریقے سب سے بڑا جلسہ تھا اور لوگ جہاں پہ مجھے دیکھنے کے لیے درختوں تک پر شڑ گئے تھے تو کیا سمجھے گی وہ دیکھیں تو وہ پھر سامنے آگی نا فٹیجز کسی راشن کے ڈبے نظر آگے لیک پیسو والی بریانیاں نظر آگیں لوگوں کا افتاری کی لالش دے کے راشن کی لالش دے کے دیکھ مطلب کھول جاتا ساتھ ایسی چیز ہے وہ آپ چھپا نہیں سکتے وہ سامنے آ جاتی ہوتی ہے تو اگر ہمارے لوگ دیکھیں تو سروے کرا رہے ہیں وہ ہم تو نہیں کرا رہے ہیں نا وہ بھی بیسے دے کے ہو رہے ہیں کیا پی ٹی آئی کے میں کسی اور کی ضرورت نہیں وہ خود ہی کافی ہیں بیڑا کرک کرنے کے لیے ان سے شہباز شریف صاحب محترم اور میاں نواشی صاحب ہی تنگ ہیں ان کی پالیسی سے دیکھیں بیسکلی نا وہ جو ان کی لینگویج ہے نا جو ان کی ڈرامے بازی ہے اس سے لوگ بہت ایریٹیٹ ہوتے ہیں اب مجھے بھی اگر دیکھ لینا تو مجھے جب بھی کوئی ملتا ہے نا وہ یہ نہیں کہتا کہ آپ خان صاحب کے لیے جو کام کری نا وہ بڑا اچھا ہے وہ کہتے ہیں جو مریم نواز کی بیان بجاتی نا وہ بڑی اچھی ہے مطلب لوگوں کو اتنی خوشی ہے اس کی کوئی اس کی بیزدی کرتا ہے لوگ اتنا ڈیسپریٹلی چاہتے ہیں کوئی اس کی عزت افضائی کرے کہ مطلب اس کی ڈیس لائکنگ بہت زیادہ ہے تو مجھے لگتا ہے اس کی وجہ سے اس کی پارٹی ساری کا بھی بڑا غرق ہو گیا بڑا اچھا کام کیا انہوں نے حمد دکھائی ہے کہ آئین قانون کے مطابق فیصلہ کیا ہے ہر کسی میں اتنی حمد نہیں ہوتی پاکستان کے جیسے سپیشلی حالات رہے ہیں ہسٹری رہی ہے جیسی اور فکشن نہیں تھی جس میں تو اس میں بڑا مشکل ہے اس طرح کے فیصلے کرنا آئین کے مطابق تو بہت حمد حالا کام کیا انہوں نے آخر میں مران حان صاحب کے لیے کیا پیغام ہے اب تو جناب فیصلہ بھی ہو چکی ہے اب تو الیکشن کی ریٹ بھی فائنل ہو چکی تو کیا کہیں گے ہمارا لیڈر تو پہلے سے عوام میں تھا لوگوں میں سے الیکشن کی ہماری تو پہلے سے تیاری چل رہی ہم کون سے لوگوں سے بھاگتے ہیں تو خان صاحب کے ساتھ ہیں بس تیاری شروع کریں الیکشن کی میں نے جس میں انہوں نے آپ کے گھر میں ریٹ کی تھی آپ کو جناب دھڑایا دمکایا تھا اگر آپ کے کپتان کی حکومت آتی ہے تو جناب آپ بدلے لیں گے چون چون کے ان سے میں تو کیتے ہی جیسے انہوں نے ہمارے ساتھ کیا ہے نا اور پھر بڑا ہیرو بن کے دکھارے تھے ہمیں دیکھا تھا ہم پیشیوں پہ کیسے آتے تھے مطلب بے شرمو ہم تمہیں ایسے آنے دیتے تھے ہم تمہیں ٹورچے نہیں کرتے تھے جیلوں میں ہم تمہاری بوری حالتے نہیں کرتے تھے لیکن میرے خان صاحب کو دیکھنا چاہیے کہ جیلوں میں اور پیشیوں میں کیسے بھیجنا ہوتا ہے تینکیو میم